مخواہ کہ آپ جاسوسی کر کے گناہ نہ تلاش کریں کہ میں اس کو پھر اس سے روکوں گا جو ظاہر دیکھیں اس کو روکنے کی کوشش کریں اسی طرح پانچہ پانچہ نکات مبلغ جو ہے جسے پبلغ کرنا چاہتا ہے اس کی نیکی اور برائی کی پہلے پہچان کرائے مطلب جس انسان کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ برا ہے یہ اچھا ہے اسے بتائے کہ وہ عمل واقعی برا اور اچھا ہے اس لئے کہ بہت سی بار لوگ برے کام کو اچھا سمجھ کے کرتے ہیں اچھے کام کو برا سمجھ کے چھوڑتے ہیں تو پہلے اس کے دل میں اہمیت جگہ یہ برائی ہے اس کو مت کرو یہ اچھا ہے اس کو کیا کرو ورنہ اومن یہ ہوتا ہے کہ مثال کہ تو بہت شخص بیدت کر رہا ہے کوئی بھی شخص جو بیدت کرتا ہے اپنی بیدت کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتا ہے وہ نیکی سمجھتا ہے اس کو تو پہلے اس کو خبہات بتائیے کہ یہ بیدت ہے اس کے گناہ ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے جب وہ چیز اسے سمجھ میں آ جائیں گی تو پھر اس سے روکیے اسی طرح جو چیز وہ نیکی چھوڑ رہا ہے اسے پہلے بتائیے کہ یہ نیکی ہے اس کے یہ ثواب ہے اس کے یہ فائدے ہیں اور پھر اس کے بعد کہیں کہ اس کو کرو تو جس شخص کو ہم دعوت دیں گے اس کی اصلاح کریں گے پہلے اس کو اس چیز کے فائدے اور اس برائی کے نقصانات بتائیں گے تاکہ اسے سمجھ میں آ جائے کہ کیا اسے کہا جا رہا ہے ورنہ لوگ اچھائی کو برائی سمجھ کے چھوڑتے ہیں اور برائی کو اچھائی سمجھ کے اس پر عمل کرتے ہیں اس کا وہ لحاظ رکھیں گے